بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیل سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر زولوجسٹ قاری محمد عرفان یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم کلاس نائٹھ کیمسٹری دو ہزار چوبیس کا جنول اکزیم بورڈ کا ہے اس کی پیرنگ سکیم کو ڈسکس کریں گے یہ آپ کے ساتھ نے پیرنگ سکیم لکھی ہوئی ہے کیمسٹری کی اور پیرنگ سکیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ questions کے division chapters کے لحاظ سے وہ کیسی ہے کون کون سے chapters سے کتنے کتنے mcqs کتنے کتنے short questions اور کتنے long questions آئیں گے پیرنگ سکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اور بات نوٹ کر لیجئے ڈیل سٹوڈنٹس کہ پیرنگ سکیم آپ کی exact آپ کا paper نہیں ہوتا بلکہ آپ کو ایک idea دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے according اپنے آپ کو exam کیار کر سکیں آئیے ہم ڈسکس کرتے ہی آپ کے chemistry کا class 9 کا جو paper ہے اس کے total marks ہوں گے 60 اور اس کے total 3 parts ہیں part 1 آپ ڈسکیوز پر مشتمل ہوگا part 2 آپ short questions پر مشتمل ہوگا اور آپ کا last ہوگا part 3 جس میں long questions ہوں گے اب آئیے ہم part 1 کو دیکھتے ہیں part 1 میں question number 1 ملٹیپل چوائس questions ہیں آپ کے multiple choice questions جو paper میں دیے جائیں گے total جو ہوں گے 12 ہوں گے اب آئیے اس میں chapters کی تقسیم دیکھتے ہیں chapter number 1 میں سے ایک mcq ہے chapter number 2 میں سے ایک mcq ہے chapter number 3 میں سے دو mcq ہے chapter number 4 میں سے دو mcq ہے chapter number 5 میں سے ایک mcq ہے chapter number 6 میں سے دو mcq ہے اور چپٹر نمبر سیون میں سے دو ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر ایت میں سے ایک ایم سی کیوز اس طرح سے آپ کے ایم سی کیوز کی ڈیویئن ہے کلاس نائیتھ کیمسٹری کے جو ٹوٹل چپٹرز ہیں وہ ایٹھ تھے اور ان ایٹھ میں سے جتنے جتنے ایم سی کیوز جس چپٹر میں سے آئیں گے ان کے ڈیویئن اس طرح سے ہے یہ ٹوٹل ہمارے ایم سی کیوز بارہ ہو گئے اور ہر ایم سی کیو ایک ایک نمبر کا ہوگا ٹوٹل مارکس آپ کے بارہ ہوگا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پیپر کا پارٹ سیکنڈ ہے سیکنڈ پارٹ شورٹ کوئیسن پر مشتمل ہے اور یہ سیکنڈ پارٹ کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے کوئیسن نمبر ٹو میں، کوئیسن نمبر تھری اور کوئیسن نمبر فور میں سب سے پہلے ہم پارٹ ٹو کا کوئیسن نمبر ٹو ڈسکس کرتے ہیں ٹوٹل قویسٹنز جو آپ کو دیے جائیں گے وہ ایٹ ہوں گے اور آپ نے جو اٹیمٹ کرنے ہیں این ہی فائل کرنے ہیں آپ کو گیون قویسٹنز ایٹ ہوں گے ایٹ میں سے آپ نے پانچ جو ہے اٹیمٹ کرنے ہیں اور ہر قویسٹن ٹو مارکس کا ہوگا اس طرح سے آپ کا قویسٹن نمبر ٹو ٹین مارکس کا ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں چپٹرز کے ڈیویئن کیسی ہے چپٹر نمبر ٹو میں سے شارڈ قویسٹنز آپ کے تھری ہیں چپٹر نمبر ٹو میں سے آپ کے ٹو شارڈ قویسٹنز ہیں اور چپٹر نمبر ٹھری میں سے آپ کے ٹری شارڈ قویسٹنز ہیں لیلس ٹوڈنس یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے اگر آپ چپٹر نمبر ٹو یا چپٹر نمبر ٹری ان دونوں کو ملا کر کر لیتے ہیں یا پھر چپٹر نمبر وان اور ٹو کو ملا کر کر لیتے ہیں تو آپ کے جو ٹوٹل فائل شارڈ قویسٹنز ہیں وہ کور ہو جائیں گے ٹین مارکس کے یہ ہمارا قویسٹن نمبر ٹو تھا اس طرح سے ہمارے شارڈ قویسٹنز کی تقسیم ہے اب آپ کے مرضی ہے آپ چپٹر وان اور ٹو کو کر لیں یا چپٹر ٹو اور چپٹر تھری کو ملا کر کر لیں تو آپ کے قویسٹن نمبر ٹو کے شارڈ قویسٹنز کور ہو جائیں گے اب پارٹ ٹو کا قویسٹن نمبر ٹری ہم بسکس کرتے ہیں قویسٹن نمبر ٹری بھی آپ کا شارڈ قویسٹنز پر مشتمل ہوگا آپ کو ٹوٹل گیون قویسٹنز ہیں وہ ایٹ ہوں گے اٹیپٹ آپ نے فائل کرنے ہیں اینی فائل آپ کی مرضی ہے آپ جو فائل کر لیں اس طرح سے ہر قویسٹن ٹو مارکس کا ہوگا تو ٹوٹل فائل شارڈ قویسٹنز ہیں تو ٹین مارکس ہو جائیں گے ٹوٹل قویسٹن نمبر ٹری کے ٹین مارکس ہو گئے اب آئیے ہم چپٹرز کی تقسیم دیکھتے ہیں چپٹر نمبر ٹری جو ہے اس میں سے تین چھوٹ قویسٹنز ہیں چپٹر نمبر ٹری میں سے تین چھوٹ قویسٹنز ہیں اور چپٹر نمبر ٹری میں سے دو چھوٹ قویسٹنز ہیں آپ نے تو اٹیپٹ کرنے ہیں فائل اور آپ کو گیون ہے ایٹ اب آپ کی مرضی ہے آپ جون سر پیر بنا لیں یا چپٹر نمبر فائل اور ایٹ کا بنا لیں یا چپٹر نمبر فور اور فائل کا پیر بنا لیں گے تو پھر سکس ہو جائیں گے یعنی ان دونوں میں سے ایک لے کر آٹھویں کے ساتھ ملا لیں گے اب تو آپ کے ٹوٹل فائل شوٹ قویسٹنز جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے ٹین مارس کے یہ اس طرح سے آپ کے قویسٹن نمبر ٹری کے میں جو شوٹ قویسٹنز کی تقسیم ہے اور چپٹر کی تقسیم ہے یہ کور ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس ہے قویسٹن نمبر فور قویسٹن نمبر فور بھی آپ کا شوٹ قویسٹنز پر مشتمل ہے اور ٹوٹل جو آپ کو گیون شوٹ قویسٹنز ہوں گے پیپر میں وہ ایٹ ہے اسی طرح سے جیسے آپ نے ٹو اور ٹری میں دیکھا یہاں بھی آپ نے اٹیمپٹ اینی فائل ان میں سے کوئی سے پانچ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں اس طرح سے ٹین مارکس کا آپ کا قویسٹن نمبر فور ہو جائے گا اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیمسٹری کے ٹوٹل جو ہمارے چپٹرز ہیں وہ ایٹ ہے یہاں تک قویسٹن نمبر ٹو اور قویسٹن نمبر تھری تک ہمارے چھے چپٹرز کور ہو گئے ہیں باقی بچ گئے دو اب وہ دو جو ریمیننگ ہیں ان میں سے چپٹر نمبر سکس اس میں سے چار شوٹ قویسٹنز ہیں اور چپٹر نمبر سیون اس میں سے چار شوٹ قویسٹنز ہیں اب یہ دونوں جو ہیں آپ کو کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر اس کے چار کریں گے تو ایک ادھر سے آپ کو کرنا پڑے گا اگر یہ چار کریں گے تو ایک ادھر سے ملا کر کرنا پڑے گا اس طرح سے آپ کے ٹوٹل پانچ شوٹ قویسٹنز ہوں گے تو یہ آپ کا قویسٹن نمبر فور بھی آپ کا ٹین مارکس کا ہوا یہاں تک آپ کے شوٹ قویسٹنز کپلیٹ ہو گئے اب آپ کے پیپر کا پارٹ تھری ہے تھرڈ پارٹ آپ کے پیپر کا لاؤنگ قویسٹنز پر مشتمیل ہوتا ہے اور آپ کو جو پیپر میں دی گئے ٹوٹل گیون قویسٹنز ہوتے ہیں وہ تھری ہوتے ہیں آپ کو ٹو اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہر قویسٹن جو ہوتا ہے وہ نو نمروں کا ہوتا ہے دو اٹمپٹ کرنے ہیں تو اس طرح سے نائن پلس نائن ایٹین ایٹین مارکس کا آپ کا یہ جو پارٹ تھری ہے یہ لاؤنگ قویسٹنز پر مشتمیل ہوگا اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی تقسیم کیسی ہے سب سے پہلے کو دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں نمبر سکس اور قویسٹن نمبر سیون یعنی آپ کے لاؤنگ قویسٹنز پر مشتمیل تین ٹوٹل قویسٹنز ہیں ٹوٹل آپ کو گیون تھری لاؤنگ قویسٹنز ہیں قویسٹن نمبر فائل کو دیکھتے ہیں قویسٹن نمبر فائل کا جو پارٹ اے ہے وہ چپٹر نمبر ون سے ہے قویسٹن نمبر فائل کا اسی طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا پارٹ ٹو ہوگا قویسٹن فائل کا وہ کہاں سے ہے آپ کے چپٹر نمبر ٹو سے ہے اس طرح سے ون اور ٹو میں سے آپ کا قویسٹن نمبر فائل کمپلیٹ ہو گیا قویسٹن نمبر ون جو ہے قویسٹن نمبر جو فائل ہے اس کا پہلا حصہ وہ پانچ نمبروں کا ہے قویسٹن نمبر فائل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ چار نمبروں کا ہے اس طرح سے یہ ٹوٹل ملا کر نو نمبر ہو گئے نائن مارس کا آپ کا قویسٹن نمبر فائل ہے اور آپ نے دیکھا کہ قویسٹن نمبر فائل جو ہے آپ کا چپٹر نمبر ون اور ٹو سے کور ہو رہا ہے اگر آپ چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر ٹو کمپلیٹ لکھ کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک لانگ قویسٹن ہو جائے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہے قویسٹن نمبر سکس قویسٹن نمبر سکس کے بھی اسی طرح سے دو حصے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ چپٹر نمبر فور سے ہے اور یہ فائل مارس کا ہے اس طرح سے قویسٹن نمبر سکس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ چپٹر نمبر فائل میں سے ہے اور آپ کے اس کا جو دی حصہ ہے چپٹر نمبر ہمارے فائل میں سے یہ چار نمبروں کا ہوگا اسی طرح پانچ اور چار کو ملا کر آپ کا قویسٹن نمبر سکس بھی نائن نمبر کا ہو گیا اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ چپٹر نمبر ون چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر فور اور چپٹر نمبر فائل ان کو اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے دو لانگ کسٹنز کمپلیٹلی ہو جائیں گے اب یہ بڑھتے ہیں ہاں قویسٹن نمبر سیون کی بات کرتے ہیں ہمارا جو قویسٹن نمبر سیون ہے اس کے بھی دو حصے ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے آپ کے قویسٹن نمبر سیون کا جو پارٹ اے ہے وہ چپٹر نمبر سیون سے ہے اور یہ فائل مارکس کا ہے اس کے بعد قویسٹن نمبر سیون کا جو بی پارٹ ہے وہ بھی آپ کے یہ دیکھیں چپٹر نمبر ایٹ میں سے ہے یہ چار نمبروں کا ہوگا اسی طرح یہ پانچ اور چار ملا کر آپ کا قویسٹن نمبر سیون نائن مارکس کا ہوگیا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو پیئر سیلیکٹ کر لیں آپ کے لانگ قویسٹنز کور ہو جائیں گے کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے جو پارٹ تھری میں سے لانگ قویسٹنز دیئے گئے ہیں یہ تین لانگ قویسٹن ہیں قویسٹن نمبر فائل قویسٹن نمبر سیکس اور قویسٹن نمبر سیون اب آپ کی مرضی ہے آپ قویسٹن نمبر فائل کو کور کر لیں اور ساتھ قویسٹن نمبر سیون کو کور کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے قویسٹن نمبر سیکس کو قویسٹن نمبر سیون کو کور کر لیں یا قویسٹن نمبر فائل اور قویسٹن نمبر سیکس کو کور کر لیں تو اس طرح آپ کو ٹوٹل جو چپٹرز کرنے پڑیں گے لانگ قویسٹنز کے لحاظ سے آپ کو دو چپٹر یہ ہوگئے دو چپٹر یہ ہوگئے یعنی جو بھی آپ پیر سیلیکٹ کریں گے آپ کو اس کے لیے لاؤں کسنس کے لیے چار چپٹرز مست ہیں آپ کو یہ کرنے پڑے گے Dear students یہ ہماری پیرنگ سکیم تھی کیمیسٹری دوہزار چوبیس کے تمام جو پنجاب بورڈز ہیں ان کی اور آزاد جمہو کشمیر کی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمیل سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر اس طرح کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز بیالوجی کیمیسٹری زولوجی کی سائنس کی انشاءاللہ اور انگلیش گرامر کی ملتی رہیں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو نئے ممبرز ہمارے چینل پر آئیں وہ تمام لوگ سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو نئے لیکچرز ریسیب ہو سکیں ان کا نوٹفکیشن ان کو مل سکیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینک원이 پر آلام تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ